آج ہم ادھر اپنے ویٹ بریڈنگ پروگرام کا جو ہم نے ٹرائل لگائے ہوئے تھے اس میں آئے ہوئے ہیں تو یہاں ہم نے کچھ کراس ڈیویلپ کیا تھے ویٹ کے ثروہ ہائیبریزیشن تو کچھ جو بریڈنگ لائنز تھیں ان کا کراس کروا کے پھر انس میں سے ایک اور نیو لائن ڈیویلپ کیا ہے اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے ریزرٹس ہیں باقی پوری فیلڈ ہے کلائی میٹ ریزیلیٹ ویٹ جس میں ڈراؤٹ ٹولرینٹ اور ہیٹ ٹولرینٹ وریٹیز تھیں جو لائنیں ڈیویلپ کی ہوئی ہیں اور اس طرح اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو ویرییشن ہی ہے ہمارے پاس یہ ایک نارمل سا ہوتا ہے جو ہمارے پاس یہ ادھر میرے اس ہاتھ پہ اگر کیمرو میں دکھا سکے تو یہ دیکھیں یہ عام نارمل جو کسان کے پاس ہوتی ہے لائن تو اس میں ہمارے ہمیں ویرییشن نہیں ملی اس میں سے وہ انفرٹ نہیں ملی جو ہم چاہ رہے تھے لیکن کچھ لائنز ایسی ڈیویلپ ہو گئی ہمارے پاس تو جرم پلازم کے طور پر ان کو فردر ریٹولائز کر کے ایک ورائیٹی ڈیویلمنٹ کے طرف جا سکتے ہیں کہ یہ ایک بگ اچیومنٹ ہوگی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی سپائیک کے اوپر جو سپائیک ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ہی پوائنٹ سے ایک ہی سپائیک لیٹ نکلتا ہے جس کے اندر مختلف فردر آگے فلوریٹ یہاں اگر دیکھیں تو یہاں سپائیک لیٹ ہوتے ہیں یہ سپائیک لیٹ اور اس کے اندر فلوریٹ جہاں دانے بنتے ہیں گرین ڈیویلمنٹ ہوتی ہے تو ایک ہی سپائیک کے اوپر ایک ہی سپائیک لیٹ نکلتا ہے تو یہاں ایک ہی پوائنٹ سے ڈبل سپائیک لیٹ جو ہمارے پاس جو ایک نیو کریکٹرز ڈیویلپ ہو گیا انشاءاللہ یہ سٹیبل پی ہوگا کہ نیکس جو اس کو ہم جنریشن میں لے کے جائیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فردر یہ ڈبل سپائیک لیٹ ہے یہ سپائیک لیٹ اور اس کے علاوہ اس کی سپائیک اگر لیند دیکھیں تو تقریباً یہ ایٹین سیونٹین ٹو ایٹین سینٹی میٹرز ہے یہ پوری اس کی اور اس کے اندر ہم نے جو یہ سپائیک لیٹ کاؤنٹ کی ہیں ڈبل والے بھی اور کچھ اوپر جا کے سنگل کیونکہ یہ اپورٹ اینڈ ڈون ورڈ اس کی انتھیسیز ہوتی ہے تو یہ جا کے کوئی تھرٹی ون اس کے سپائیک لیٹ بنتے ہیں تو نمبر آف گرینز بھی بڑھ جائیں گے اور جو گرین ڈیویلمنٹ ہوگی وہ بھی اس کی صحیح ہوگی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ جو ہیں یہاں دانے کی صحیح پیدوار نہ ہو تو اس طرح یہ ایک کراپ میں ویٹ بریڈنگ پروگرام میں یہ ایک بوسٹ ہو سکتا ہے کہ ویٹ یلڈ اس کی بڑھ سکتی ہے دوسرا اسی ہی لائن میں یہ دیکھ لیں یہ ایک ہی ورائٹی کے ساری لائن لگی ہوئی ہے اس طرح یہ بھی اس میں دیکھ لیں اگر یہ آپ کو زوم دکھا سکے کہ یہ بھی دیکھیں دبل اس کا وہ ہو گیا کہ جی یہاں ایک سپائیک لیٹ آنا تھا تو دبل سپائیک لیٹ آنے کی وجہ سے یہ بڑھ گئے زیادہ اور اس کی لینٹ بھی دیکھ لیں آپ کہ اسی ہی لائن کی جو بریڈنگ لائن ہم نے ڈیویلپ کی ہے کہ اسی کی تمام سپائیک جو ہیں یہ اس طرح سے بڑے زیادہ اس کے اندر فلوریٹ ہیں اور زیادہ سپائیک لیٹ ہیں گرینڈیویلمنٹ زیادہ ہو سکتی ہے ای ہوپ کہ نیکسٹ جنریشن میں اس کو جب ہم کریں گے تو یہ کریکٹر انشاءاللہ یہ سٹیبل ہوگا تو اس کو بریڈنگ پروگرام میں انکارپوریٹ کر کے ہم سسٹینبل فوڈ سکیورٹی اپنے ملک میں لا سکتے ہیں اور فوڈ سکیورٹی کے پرابرمز کو سالو کر سکتے ہیں اس میں ایک اور لائن ہماری جو کلائی میٹ ریزیلینٹ ویٹ بریڈنگ پروگرام میں ہم نے ڈیویلپ کی ہے جو ہمارے پاس ویرییشن نہیں ہے اس میں ایک اور جو جینو ٹائپ ہے وہ اس طرح سے بھی ہمارے پاس ہوئی ہے اس میں سپائیک لیند تو اتری نہیں ہے جتنا ہم نے آپ کو پہلے وہ اس میں دکھائی ہے لیکن اس میں اس کو بریڈنگ پروگرام میں انکارپریٹ کر سکتے ہیں اس کو فردر یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ یہ کریکٹر پرانسفر ہو جائے اس میں بھی جو سپائیک لیٹ ہیں وہ بھی ڈبل ہیں اور نمبر آف سپائیک لیٹ بھی زیادہ ہیں جس سے گرین ڈیویلمنٹ ہوگی لیکن اس میں اس کی سپائیک لیند نہیں ہے لیکن بہرحال اس کریکٹرز کو بھی فردر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے جس ہم آپ کو ویریشن دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کلائی میٹ ریزیلینٹ ویٹ بریڈنگ پروگرام میں کس طرح سے ویریشن ہے جو ہم نے مختلف کراس کر کے جینو ٹائپس ڈیویلپ کی تھیں دکھا رہا تھے کلائی میٹ ریزیلینٹ ویٹ پروگرام میں ہمارے تو یہ آپ کو پہلے بھی لائنز دکھائی ہیں اس میں بھی ایک لائن ہے جس میں نا یہ ڈبل سپائیک سپائیک لٹ کا فیچر آیا ہے کہ ایک ہی پوائنٹ سے نا دو سپائیک لٹ جس سے یہ ہوگا کہ سپائیک لٹ بڑھنے کی وجہ سے اس طرح ایک اور لائن بھی ہمیں یہاں ملی تھی کہ جس میں ہمارے جو ہے نا یہ سپائیک لٹ زیادہ تھے وہ بڑھ گئے تھے تو جس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس میں بھی یہ کریکٹر آیا تو تھوڑا سا لیکن ویریشن ہے تو یہ ویریشن انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کا جرم پلازم آ سکتا ہے کہ ہم اپنے بریڈنگ پروگرام کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں اور جس سے نیو ورائٹیز ڈیویلمنٹ ہو سکتی ہیں اور یہ جو فوڈ کا اور یہ ہمارے ملک میں گندم کا بھران ہے یہ ختم ہو سکتا ہے بریڈنگ پروگرام بریڈنگ پروگرام ہے اس کے اندر ہم نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ جو ویڈ کا سپائیک ہے اس کے اندر جو سپائیک لٹ ہوتے ہیں جو فلو ریٹ پھر جس میں دانہ بنتا ہے گرین ڈیویلمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں 3 to 5 کہ ایک ہی جو یہ زوم کر کے دکھائیں تو اس طرح جو سپائیک ہے پورا اس کے اندر سپائیک لٹ پھر فردر سپائیک لٹ کے اندر 3 to 5 مطلب ہر سپائیک لٹ کے اندر تین سے پانچ دانے بنتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں ڈیپینڈز آن اینٹھیسیز سٹیج اچھا کچھ جو ہمیں ویرییشن ملی ہے ہماری کراسنگ پلین میں جو ہم نے کراس کروائے پھر جینو ٹائپز ہماری ڈیویلپ ہوئی ہیں اس میں لائنز تو اس میں نہ یہ 5 to 7 بھی ملے ہیں کچھ میں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ پریکٹیکلی کہ یہ کاؤنٹ کر کے یہ دیکھیں 1 یہ 1 اس کا یہ ہو گیا اسی ہی سپائیک لٹ کا تو یہ سیکنڈ ہو گیا یہ 3rd یہ 4th یہ 5th اور یہ 6th اور یہ 7th نمبر یہ اس میں بھی دکھا سکتے ہیں آپ کہ یہ 1 2 3 سپائیک اسی ہی جینو ٹائپ کا دکھا دیتے ہیں آپ کو تو یہاں یہ جینو ٹائپز بھی اس طرح سے ہیں ساتھ ساتھ ریویلمنٹ میں اور اس طرح یہ بھی جینو ٹائپ ہے تو یہ اس کا یہ بھی ایک یلڈ کو جو ویٹ کی پیدوار ہے اس کو بڑھا سکتا ہے تو نیکسٹ لائنز بھی دیکھتے ہیں ہم آئیے چلتے ہیں اس میں ایک اور لائن بھی ہمیں ملیے ہے کہ جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ ڈبل سپائیک لیٹ ہیں یہاں ایک ہی پوائنٹ سے یہ ایک سپائیک یہ ہو گیا سپائیک لیٹ دوسرا سپائیک لیٹ یہ تیسرا یہ چوتھا یہ تقریباً ہاف سپائیک کے اوپر دونوں سائیڈ سے یہ ڈبل ہے تو ایک پوائنٹ سے جہاں یہ 3 to 5 یا 5 to 7 گرینڈ ڈیویلمنٹ ہونی تھی تو وہاں 8-9 تک چلی گئی ہے ایک ہی پوائنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 3 دانے اس میں اور 5 دانے اس میں 8-9 یہ گرینڈ ڈیویلمنٹ ہو سکتی ہے اس میں صرف ایک سپائیک میں نہیں ہے پوری ہی جی نو ٹائپ کی لائن لگی ہے اس کا ہر مین سپائیک جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ وہاں ڈبل وہ ہے سپائیک لیٹ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ تمام جی نو ٹائپ میں اس تمام پلانٹس میں جو اس جی نو ٹائپ کے لائن کے جو ہیں ان کے اندر اس طرح سے یہ ڈبل سپائیک لٹ فیچر ہے یہاں زوم کر کے آپ دکھا بھی سکتے ہیں ان کو یہ دیکھیں یہ ہے ابھی میں نے ایک اور سپائیک لیا ہوا تھا جس میں کہ تقریباً ہاف جتنا یہ دیکھیں یہ یہ ہاف جتنا تقریباً اس میں یہ ڈبل سپائیک لٹ ہے جو کلائمیٹ ریزیلینٹ پروگرام ہے بریڈنگ پروگرام میں کچھ ویریشن ہمیں کچھ پودوں میں اس طرح سے ملی ہے جو کچھ جی نو ٹائپ ہم نے ڈبلپ کی ہیں اس میں ابھی ہے تو یہ ارلی جنریشن پہ تو اس میں تمام اس میں صرف سینٹر میں نہیں تقریباً تمام اس میں سپائیک کی لیندھ بھی اچھی خاصی ہے اور باقی عام جی نو ٹائپ کی نسبت عام جو کلٹیویٹی بریٹیز ان سے زیادہ لیندھ میں ہے اور اس کے اندر جو سپائیک کے لائٹ کے اندر پھر فردر فلو ریٹ جہاں دانہ بنتا ہے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ دانہ جہاں بنتا ہے وہ فلو ریٹ ہوتے ہیں اگر وہ بار جائے اس کے اندر گرین کی ڈیویلمنٹ ہیلدی ہو جائے تو ہماری یلڈ آٹومیٹکلی بوسٹ جو ہیں وہ بھی زیادہ ہیں ایک سپائیک کے پھر فردر ہر سپائیک لٹ کے اندر جو فلو ریٹ ہیں جو ہیلدی ہیں جن کے اندر گرین ڈیویلمنٹ ہوتی ہے وہ بھی زیادہ یہاں کاؤنٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں مختلف جینا ٹائپز ہیں اسی جینا ٹائپز کے اندر یہ بھی ہے اور اسی جینا ٹائپز کے اندر آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ جس پائیک لیندھ جو ہے وہ شاٹ ہو گئی ہے تو یڈ تو وہی ہوگی اس کی پیداوار نہیں بڑھے گی ایسا نہیں ہے اس کی لیندھ بھی صحیح ہے عام بریٹی سے اچھی ہے اور اس کے جو اندر فلو ریٹ ہیں وہ بھی زیادہ ہیں یہ تمام جنو ٹائپز دکھا سکتے ہیں یہ جنو ٹائپز دیکھی ہے ایک ہم نے وہ والی جنو ٹائپز دیکھئے یہ سارا بریٹنگ پرنگا